اسلام علیکم ایبری بڑی دس اس می اویہ سوان ویلکم ٹو مائی چینل پاکستان لائف صورت بیڈنگ فرم کل ہی مجھے ایک بھائی کا میسیج آیا ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے پاس جو مرگیاں ان کا جو ویٹ ہے وہ ایج کے حساب سے بہت زیادہ کم ہے ویٹ انکریز نہیں ہو رہا ویٹ بڑھ نہیں رہا حالانکہ وہ فیڈ بھی پروپر ڈال رہا ہے تو اس کا کیا حل ہوگا ان کو تو میں نے سلیوشن بتا دیا لیکن میں نے سوچا کہ آپ سب سے بھی شیئر کرتا جاؤں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پروپلم فیس کر رہے ہیں وہ لوگ اور جس کی وجہ سے ان کا جو پروپٹ ہے وہ لاؤس میں جاتا جاتا ہے کیونکہ فیڈ پروپر کنسیوم ہو رہی ہے ریگولر بیسس پہ برڈ کھا رہے ہیں لیکن اتنا ویٹ گین نہیں کر رہے تو آج میں آپ کو ڈیٹیل میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جن کا آپ نے خیال لکھنا ہے اور ڈائیٹ پلین آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیڈ کیسے ڈالنے اور اس میں کیا معمولی سی چیزیں ایڈ کرنی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے برڈ جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ویٹ گین کریں گے تو نئے آنے والے اور پرانے دیکھنے والے سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ بہت زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے اور میرا جو مقصد ہے ویڈیوز بنانے کا وہ پورا ہو سکے تو جی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو بہت نارمل سی چیزیں ہیں لیکن ہم ان کا خیال نہیں رکھتے ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری فیڈ تو کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے برڈ جو ہے وہ پروپر اپنی فیڈ کھا رہا ہوتا ہے لیکن وزن جو ہے وہ اتنا گین نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں سب سے پہلے اور جو فور موسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے انوائرمنٹ کا خاص خیال لکھنا ہے آپ نے خیال لکھنا ہے کہ آپ اپنے برڈ کو جو انوائرمنٹ دے رہے ہیں وہ سٹریس فری ہو آپ کا برڈ جو ہے وہ مطلب بلکل ریلیکس ہو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو کسی قسم کی سٹریس میں نہ ہو وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے تو چونکہ دیکھیں کہ جو آپ کے پرندے ہیں انہوں نے فلور پہ رہنا ہے انہوں نے فرس پہ رہنا ہے تو آپ ایسا انتظام کریں کہ ان کی جو بیڈنگ ہے وہ بلکل ڈرائے ہو کیونکہ آج کل جو سیزن چل رہا ہے سردی آنا شروع ہو گئی ہے بلکہ اچھی خاصی سردی ہو گیا پاکستان کے کچھ ایریاز میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے جو بیڈنگ دیویا آپ نے جو فلور دیا ہوئے اپنے چوزوں کو وہ بلکل ڈرائے ہو وہ مطلب آپ کہلیں کہ چوزے جو ہیں اپنا باتھیں کو اس میں سے اچھی طریقے سے کر سکے اور بلکل ریلیکس ہوں کسی قسم کی سٹریس ان کو بینڈنگ کی وجہ سے نہ ہو کیونکہ جب آپ کا چوزہ سٹریس میں ہوتا ہے تو وہ کھا پی تو لیتا ہے لیکن اس پہ ویسی چیز اثر نہیں کرتی یہ بہت کومن سی چیز ہے آپ نے اکثر انسانوں میں بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پریشانی کی وجہ سے اپنا ویٹ بہت زیادہ لاؤس کرتے ہیں ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں رہتی بظاہر وہ ٹھیک کھا پی رہے ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کا خیال لکھیں دوسرا آپ یہ خیال لکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ برطن وغیرہ جتنے بھی ہیں فیڈ کے جہاں چاہے وہ پانی کے ہیں آپ نے ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے تیمپریچر کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے اس موسم میں خاص طور پر جب سردی آنا شروع ہوگی ہے اور آستہ آستہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو آپ نے خیال لکھنا ہے کہ آپ نے جو تیمپریچر آپ نے برٹس کو دے رہے ہیں وہ پروپر ہو وہ جتنا ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ اتنا ہو کیونکہ دیکھیں میری یہ ویڈیو برویلرز فارمنگ جو کر رہے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایک پروپر ڈاکٹر ہائر کیا ہوتا ہے وہ تو رسک لیتے ہی نہیں ہیں میری یہ ویڈیو جو عام میری طرح کے بھائیوں کی طرح جو میری طرح کے مطلب لوگ ہیں جو چھوٹے سکیل پہ یا جو مطلب جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا وہ ان کے ان کو جو اس طرح کے پروپرمز فیس کرنا پڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تو آپ لوگ دیکھیں کہ آپ نے پہلے تو سب سے پہلے اپنے چوزوں کا جو ہے انوارمنٹ انوارمنٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں میں نے تھوڑی بہت گنوائی ہیں لیکن آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا برٹ ایسی ہو کہ وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو اس سے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو وہ کسی قسم کی ٹینشن یا سٹریس میں نہ ہو یہ تو چیزیں ہوگی کہ آپ نے خیال کر رکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ سکرین پہ چلنے ہیں آپ چوزے دیکھ رہے ہیں یہ دو مہینے کے چوزے ہیں اور کوئی بھی بلیو نہیں کرتا مطلب دو مہینے بھی پورے نہیں ہیں یہ 54-55 دیز کے جو ہیں یہ چوزے ہیں اور مرحلیٰ آپ ان کا ویڈ گین دیکھیں یہ تقریباً 800-800-900 گرام تک پہنچے ہوئے ہیں تو صرف یہ ہے کہ ان کو پروپر کیئر دی گئی ہے ان کا انوائرمنٹ کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو بلکل ریلیکس رکھنا ہے اور ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہے اس کے بعد جہاں تک ڈائیٹ کی بات کریں ڈائیٹ میں آپ لوگ نارمل فیڈ کو ڈال لیوں گے آپ کو کسی نے کہا پہلے دن مطلب پہلے کچھ دن ان کو سٹارٹر فیڈ آپ نے دے دی پھر لوگوں نے کہا کہ آپ نے چودہ نمبر دینی ہے گروہر فیڈ آپ نے دے دی دیکھیں مطلب ٹھیک ہے کچھ سیڈز تا یہ فیڈ چلتی ہے لیکن جب آپ کا پرائم مقصد مطلب آپ کا پرائم ایم جو ہے آپ کا جو فوکس ہے وہ ویڈ گین کرنے پہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ بروائلر کی ایسی فیڈ یوز کریں جو مطلب آپ کو کم ٹائم میں اچھا ریزرل دے اس میں آپ کیا کریں کہ آپ اس کی آپ کو ایک فینیشر کے نام سے ایک فیڈ ملتی ہے فینیشر وہ بسیکلی کیا ہوتی ہے کہ وہ بروائلر فارمنگ جو کر رہے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا وہ اینڈ کے دنوں میں دی جاتی ہے مطلب جب آپ کا چوزہ بروائلر جو ہے وہ تقریباً بیس دن کر جاتا ہے اور بیس سے چالیس یا بیالیس دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں فینیشر دی جاتی ہے فینیشر کا کام کیا ہوتا ہے اس میں کارگو ہائیڈریٹس لیول بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ آپ کے چوزے کا ویڈ جو ہے وہ بہت اچھی طرح گین کرواتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ ان کو کنجسٹر سے محول میں رکھا ہوئے چوزوں کو اگر آپ نے ایک کمرے میں چھوٹے میں رکھا ہوئے تو آپ فینیشر فیڈ یوز نہ کروائیں یہ میری سب سے مطلب کہلنے کے ایک اپیل ہے اور بڑی سکتی سے میں منہ کر رہا ہوں کہ آپ فینیشر فیڈ یوز نہ کروائیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فیٹ لیول دے دے گی اگر آپ ان کو چوزوں کو فیڈ کروانے کے بعد تھوڑا سا بھاگنے دھوڑنے کا ٹائم دیتے ہیں تو فینیشر فیڈ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ فیڈ صرف اتنا اکٹھا ہوگا جتنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوگی جتنا مطلب آپ ویٹ گین کروانا چاہ رہے وہ ایکسیس ویٹ میں نہیں آئے گا وہ اس سے آپ بیماریاں نہیں لگیں گی اس سے کسی قسم کے اور مسئلے مسائل نہیں آئیں گے دوسرا جو سیمپل سے ٹوٹ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی فیڈ کے اندر تھوڑا سا ڈرائی ملک یوز کر لیں ڈرائی ملک آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا بہت ایزی آویلی ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ کیا کریں کہ اگر آپ نے پچاس کیجی کا بیگ لے فیڈ گا تو اس میں کوشش کریں کہ ایک پاؤ جو ہے ڈرائی ملک وہ ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اس میں بھی کاربو ہیڈریٹ لیول بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ چوزوں کو اچھی گروہ کے لیے اچھے ویٹ گین کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے اور آج کل جو سیزن چل سردیوں کا سیزن ہے زیادہ تر لوگ چھوٹے سکیل پر مصری مرگا پال رہے ہیں کچھ لوگ آسٹرل آپ کا مرگا پال رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اچھا ویٹ گین ہو جائے تاکہ وہ مارکٹ میں سیل کر سکے اور اچھا پروفیٹ مل سکے کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس ویٹ اچھا ہوگا تو آپ کا مرگا اچھا پروفیٹ آپ کو دے جائے گا تو یہ ایک بہت ایزی اور آسان سا ٹوٹ گا کہ آپ اس کے اندر پاورڈر والا دودھ خوشک دودھ آپ کہہ لیں اسے وہ ضرور ایڈ کریں اپنے پرندوں کی فیڈ کے اندر دوسرا اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے خرچہ زیادہ ہو جائے گا درائے مل ایڈ کر کے ان کو دینا شروع کر دیں اس میں بھی فیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہے فیٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ کے چوزوں کو ویڈ گین کروانے کے لیے تھرڈ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دو دفعہ ایٹ لیست دو دفعہ ان کو ایپل ریکوارمنٹ کے اگیز تو آپ وہ یوز کروائیں اس کے بعد اگر آپ یوز کرنا نہیں آتا تو آپ کارمی نیٹیو مکسر ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا کیونکہ وہ انسانوں کو بھی یوز کروائے جاتا ہے آپ وہ یوز کروائے دیں ویک میں ایک دو دفعہ اس سے ہوگا جس کا بند پوٹا ہوگا وہ کھل جائے گا جس کا مطلب سو تر میدے کے کسی قسم کے بھی مسئلے خزم کرنے میں فیڈ کو وہ بلکل ختم کر دیں گے اور وہ تب جب چوزہ آپ کھائے گا فیڈ کا پروپر لگے گی اس کو فیڈ اس فیڈ کا تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریشو کلکولیٹ کریں اس کے بعد فیڈ پڑی رہنے دیں اگر آپ ویڈ گین کروانا چاہ رہے ہیں پانی بھی فیڈ بھی موجود ہو پلس ان کو آپ بھاگ دونے کے لئے خالی جگہ دینی ہے اس کے اندر خالی جگہ کے اندر اگر آپ گرین ری ڈال دیتے ہیں آپ پالک ڈال دیتے ہیں آپ مطلب کسی قسم کا یہ جو آج کل موسمی گھاس ہوئے رہا ہوتا ہے لوسن ہوتا ہے اس کے بعد کہہ لیں آپ شٹالہ ہوتا یا کچھ اور نام آپ کے ایریا میں ہوگا وہ ڈالے بہت زیادہ فائدے مند ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہونے اور دوسرا یہ کہ خوراک کو خزم کرنے میں اور نیوٹری کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں یہ کچھ چیزیں تھی جن کا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ کو 100% ریزرل ملے گا آپ چوزیں میرے اپنا خیال لکھیں اپنے پرندوں کا خیال لکھیں میرے لئے دعا کیا کریں مجھے بس صرف آپ کی دعائیں چاہیے اور ویڈیوز کو زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ جتنے لوگ دیکھیں گے اتنا ان کا فائدہ ہو سکے میری طرف سے اللہ حافظ اور آپ سب اپنا خیال لکھیں